بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والسلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى محمد المجتبى وعلى آده واسحابه وبارک وسلم اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالا فی الكلام المجید والخرقان تبارک 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 لَقَدْ سَدَتُ بِالزُّلُوبِ عِنْدَ اللَّهِ مَجْرَاحًا مَلَبَ الْعُدَى بِقَمَالِهِ قَشَبَدُ جَعَبِ جَمَالِهِ وَسُمَتْ جَبِيعُ فِي صَالِهِ صَلُّهُ عَلَيْهِمْ عَلِهِ اللَّهُمَّ سَجْعَنَا سَيِّدِنَا وَمَعْلَانَا مُحَمَّدًا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ سَاحِبَ الْجُودِ وَيْكَمْ مَعْلَمِ الْعِلْعِ وَالْعِكَمْ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمِ دوستو اور بولو آلم سلاکی اس عزیب دینی اور بہانی میری مراد کی آمیان خان پر بھی اس طرح کا خورمور اور بکار اور قیعے اور حصد اور آم جو پہلے بھی ہوتا رہا اور آج بھی ہماری نظروں کے سانسی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول کر لے اور اس کو بھی اخری بارگاہ میں خورت اول فرما کا اس کی دارے کو قیام تک علوم دینیاں سے اور روحانی تعریب سے شارباد و آباد رکھیں اور اس مرکز کے عزیم مانی شیخ الحدیث والقرآن شایدی دنیا میں کوئی اہل حق دیندار لوگوں میں ایسا ہو جو ان کی ہستی اور نام سے نہ ارشنا ہو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی طربت پر قرور رحمتیں پرسائیں اور ان کی سو سال خدمات کو خوب قبول و مقرول فرمائیں جو آپ کے سامنے اپنے منور چیرے لے کے پیٹھے ہیں اللہ ان کو ہمیشہ اسی طرح محبت و بیار کے ساتھ اور ان کی اولادوں اور نصروں کو بھی قیامت تک آباد رشاہ فرمائیں اور حالی میں فرادرِ قبیر ان کے حضرت مولانا خدا و رحمہ جساسی صاحب نور اللہ مرطدہ جو دعاقِ مفارکت دے گئے ان کا نام نہ لیا جاتا تو میری بارک شیئرہ جو نہیں رہتا تھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی خوب بلد کرمائیں دوستو دعا تو ہم ہر بط کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تر زندگی ہے کیونکہ ہمارا علمی و روحانی مرکز ہے عبدی میں جہمہ آنے سے پہلے سیدھا دین کو شریف قبرستان دیا ہوں پہلے ان کو سلام کیا ہے ان کی قبروں پہ بھی یہ مخاضری دی ہے میں نے کہا دل قبر تن خالی ہے سوالی بن کے آئے ہوں کچھ تو اس دل میں ڈاڑ دیں میرے دل میں آیا کہ میں آکے سوڑے وہی اللہ کے ذکر کی محبت کی بار پیش کروں جب میں وہاں سے تعلیم دیکھے آیا ہوں جا کے دیکھیں اسی مذبکہ اے نور کو کہ اللہ کی رحمت کس طرح برس لگی ان حسنیوں کے اوپر پہلے یہ ہماری قبروں کا کیا حال ہوگا لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ ہم میرے آئے نہ بھی چھوڑے گے فرمائے اللہ پر سکر کتنی ضروری ہے کتنی اہم ہے کتنی اس کی تعقید ہے اپنے بندوں کو اس کا اندازہ آپ یوں لگانے کہ رب دل جلال نے قرآن فاق میں بار بار اپنے ذکر کی تردیب بھی کی ہے تلقین بھی کی ہے حکم بھی کیا ہے اور ذکر کا طریقہ بھی بتایا ہے اور ذکر کی پیدات کے بارے میں اظہار فرمائے ہیں اور ذکر کا عجر بھی بتایا ہے کہ ذکر سے تمہیں ملنے کا کیا اور پیدا کیا اس کی اہمیت قرآن سے ملی ہے کہ اللہ جب بھی کسی دین کے بڑے فکم بھول بندوں کے طرح بھیتے اس کے بعد ذکر کا اظہار کرماتے اس کے بعد میرا ذکر کرو عرفات سے ہو کے آؤ مشرق اور قرآن کے بعد بیٹھ کے میرا ذکر کرو نماز پڑھو اس کے بعد میرا ذکر کرو علماء نے لکھا ہے کہ نماز اللہ کا ذکر ہے سبحانک اللہم اللہ کا ذکر ہے اللہم سل على اللہ کا ذکر ہے الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے سونے کی دعا اللہ کا ذکر ہے جاکنے کی دعا اللہ کا ذکر ہے قابع جانا ہے لبئی اللہم لبئی اللہ کا ذکر ہے اور جب بھی کوئی انسان درود پڑتا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے تو انہیں سبحان اللہ کہا وہ بھی اللہ کا ذکر ہے الحمدلہ کہا اللہ کا ذکر ہے اللہ اکبر کہا اللہ کا ذکر ہے روزی قدیت اللہ کا ذکر ہے تاریخ کے بیت اللہ کا ذکر ہے تو ذکر کا دیرہ میرے رب نے اٹھا دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر عمل جو تُو نیکی کا کرے گا میں رب اس کو ذکر شمار کر کے قبول کر دوں گا کیونکہ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یا ایوہاللزین آپ مذکر اللہ ذکراً قصیرا تم تصرف سے میرا ذکر پر کہاں سکتے تھے اگر ہم تمہیں موقع نہ دیتے کہ ہم نے ادھر بھی ذکر قرآن نے بتائے یتین کے حقوق قرآن نے بتائے اخلاق بچے قرآن نے بتائے خیال شرم قرآن نے بتائے خداہ و دمیابی قرآن نے بتائے عقیدہ توحید قرآن نے بتائے نعوت و رسالت کا پیغام قرآن نے بتائے آمنہ قلال کی شان قرآن نے بتائی وعدہ حملا شریف رکھت عارف قرآن نے بتائے زمینوں کا تذکرہ قرآن نے بتائے آسمانوں کا تذکرہ قرآن نے بتایا جنن کر تذکرہ قرآن نے بتایا اول Cherdмотр کا تذکرہ قرآن نے بتایا جہنب کا تذکرہ قرآن نے بتایا عقزافو طریف قرآن نے بتائی قرآن نے بتایاIE طب تکیا ہوکر قرآن نے بتایا مفتہ وزینے کی شان قرآن نے بتائی تو قرآن میں ہر دیت تاوجی ہو تھی ہر نظر کے جہے تو انہیں سمجھئے تھا وہ میں قرآن میں نہیں دیکھ روائے تیرے سمجھ کی کمی ہے تیرے عقل کی کمی ہے تیرے دیکھنے کی کمی ہے میرے رب نے قرآن میں کوئی کمی نہیں چھوڑی جو ذکر میرے بڑے کرتے رہے وہ دین کو شریف کی حقیق کرتے گئی وہ حضیفہ صاحب کرتے رہے حضیفہ اعوضہ محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کرتے رہے میاں صاحب میاں بالحادی صاحب اللہ علیہ وسلم شیف الحدیث شیف الحدیث حضیفہ اعوضہ محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کرتے رہے اور حضیفہ اعوضہ محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کرتے رہے جیتر کوئی کرتے کہ واقعی سے اندازہ کیا رہا جاتی گرتم سے اندازہ کیا رہا جاتی مردہ دل جاندار ہوکے پھڑکنے لگ جاتے تھے گناہ دار دافر آتے کلمہ پڑھتے قومہ دائم ہوکے جاتے ذکر کی ورقہ سے رب نے آر نسل کو بھی قبول کر رکھتا ہے قیامت تک دیئے تصدر چلتا ہی رہے گا ذکر کے خدیلت ذکر کی شان ذکر کے فیدے قرآن بھرا ہوا ہے کوئی دنیا کی طاقت عرق و عجب میں کسی بھر لگتے ہو کوئی شاپی ہو پہنپی ہو کوئی خنبدی ہو کوئی مالکی ہو کسی بھی جترے سے تعلق رکھتا ہو ذکر کا اندازہ نہ کر سکتا ہے نہ کر سکتا ہے حضرت ذکر کے دو طریقے ایسے بھی ہیں دنیا کے اندر طریقے ذکر کے جدا جدا ہیں ایک ذکر قلبی ہے ایک ذکر چہری ہے خفی اور چہری لسانی اور قلبی دو ذکر ان کے سلاسل الگ الگ ہیں نقش بندی سے جدا ذکر خفی کی طرق دعوت دیتا ہے اور ان کو لوگوں کو تلقیم کرتا ہے قادمی چشکی زوروردی یہ سلاسلوں ہیں ذکر چہری کے طرق لوگوں کو تلقیم دیتی ہیں دونوں کا ثموت دونوں کی نوایت آمنہ کے لانتے ملتی ہے دونوں کی تعلیم دینے والے وہ امعلم تائمات آمنہ کے لانتے ہیں حضرت آقا لسلام نے سیدنا عبو بکر صدیب کو تعلیم دیت زکر خفی کی شمازلہ کے لانتے ہیں انہوں نے قاطم بن محمد بن ابھی وقت کے سینے نگا دیا کہ سینہ و سینہ فیل آج تک ہے جب تو میرا بولا چاہے گا کہ سیدھا چلتا ہی رہے گا حضرت علی کررہ اللہ ہو جائے اور تمہیں یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں میں آپ کا شہابی ہوں آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت علی پیدا ہوئے آمنہ کے لال اپنے چچا کے گھر میں پیام وزیر تھے ابھی طالب کی اور اس میں تھے ان کی تربیت میں تھے ابھی طالب کے گھر میں تیس سال آمنہ کے لال نے گزارے حضرت علی پیدا ہو گئے آپ کی شادی حضرت علی کو رہا کی حضرت علی طالب کے گھر میں ہوئی جب حضرت علی سس سال کے ہوئے ادھر تک اپنے قلوب کو کھول کے بیٹھو اللہ کی رحمت متوجہ ہے اپنے قلوب کو کھول کے تکزل کے دروازے کھول کے بیٹھو اللہ کی رحمت متوجہ ہے حضرت علی کرنم اللہ اتنی شان بہت ہے چھوٹی تھی بات میں تمہاری ہے کہ جب آپ دس سال کے ہوئے تو نبی اسلام نے اپنی بیوی زوجہ حضرت علی قبرہ رضی اللہ کو دین کی تعلیم دینے کا آباز کیا نماز سکھائی علمہ سکھایا آپ کو قرآن کی تعلیم دی کونے میں چھوے بیٹھے ہیں حضرت علی داخل ہوئے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کو کچھ کان میں باتیں سمجھا رہے ہیں پر نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں شکر کے دیکھا ظاہر ہوئے آپ خوزدہ ہوئے یہ بچہ ہے مہار کسی کو نہ بتا دے حضرت علی قریب آئے اور آپ نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے اور ہماری باقی کو کیا سمجھا رہے تھے آپ نے خویر علی تم نے رب آئی ہے تو پیدا ہوا مجھے میں نے بکھایا تھا سینے سے میں نے لگایا پہلا پوستہ میں نے دیا تھا آج تو بڑا ہو گیا میرا رب نے مجھے نبی بنا دیا میرا رب نے مجھے احمد رسول بنایا ہے مجھے پیغام بنا ہے مجھے رسالت ملی ہے فرحان بنا ہے کیا تو بڑے گا مجھے کسی حضرت و اللہ بیلہ اللہ اور ساری جندگی اٹھارہ سال کے تھے سینے کے ساتھ آپ کی شاہی ہو گئی آپ نے کہا یا رسول اللہ میرا کا دماغ بھی ہو آپ کا پھائی بھی ہو عشرہ بہشرہ بھی ہو فرحان فرحان ہو مجھے کوئی عمل تو بتائے یو قرب نہیں یا اللہ اللہ کے زیادہ قریب کر لے آپ نے کہا میں کان قریب کرو کان قریب کیا کان کے اندر زرب لگائی اللہ کی زرب لگائی اللہ کی زرب لگائی اللہ کی زرب لگائی صحیحہ پھٹنے لگا اور پسینہ آنے لگا اور آپ بھگنے لگے سیدھے کومے پہ گئے وہاں توجہ ڈالی کوک ڈالی کومے کمانی پانی دولتا ہوا کنارے پر آ گیا کچھ کل پہ تھنڈ پڑ گئی انہوں نے حضرت عبداللہ اپنے مبارک کو تعریم دی یہ دونوں سلسلے وہیں آکے گلتے ہیں آمنہ کے لال پاور ہوس وہاں ہے یہ کنیکشن ہم جوڑتی ہیں آپ نے حضرت عبداللہ خاصتی کے ہاتھ پر بیعت کی در حقیقت اپنے بھلک کا کنیکشن آپ نے ایک ایسی بڑی کنیکشن کے ساتھ جوڑ دیا جو پاور ہوس مدینہ سے جوڑا ہوا تھا کیونکہ وہاں پہ انوارات کی پھارش ہوتی ہے اور پھر آگے دنیا میں تقسیم ہو جاتی انوارات جس کے سطح میں جو مقدر نہیں ہوتا ہے گل جاتا ہے جلے قرآن پہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتا دیں کہ میں نے کچھے دنوں قطر کا سفر کیا وہاں میرے پانچ دن کے بیان تھے وہاں مجھے کچھ عادمان وہاں کے بڑے حکمرانوں کے پاس لے گئے جس میں وہاں کے امیل کا بڑا بھائی تھی شاند تھا اور وہاں کے آقاف کے بڑے پانچ بڑے مستند عالم اور وہاں کے محصف موجود تھے اور وہاں ہارے قائد والدر حضرت الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی کے بڑے ماننے والے اور ان کا خوبے تقبال کرنے والے وہ مجھے لے گئے کہ آپ کیوں کے پیر ہیں نقش بندی ہیں سوفی ہیں وہ آپ کے ملطات کرنا چاہتے ہیں اور کچھ انٹریو کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ان کے سوالوں کے جواب دے پائے تو پھر تو آپ دوارہ قطر آ سکیں گے اگر نہ دے سکے تو پھر آپ کبھی قطر نہیں آ سکیں گے تو مجھے لے گئے ان کے سامنے بکھایا ان نے میرے سے پہلا سوال کیا کہ آپ کہاں پڑے ہیں میں نے کہا میں جانے اسلامیہ مدینہ منورہ سے پڑھا ہوں مدینہ انویسٹی سے کون پڑھاتا تھا میرے استادوں کے نام بتائے حمیل العام کون تھا میں نے اس کا نام بتایا سال کون سے تھا وہ بتایا اچھے آپ پاکستان میں کیا کرتی ہیں میں نے کہاں چھوڑکا ساکی دارہ ہے اور رات دن میں مملو کے خدا کے بات جاتا ہوں محافظ ہیں حفظات ہیں وہ حاضرات ہیں میں جا کے لوگوں کو اللہ سے دین کی دعوت دیتا ہوں اور حق کا پیغام پہنچاتا ہوں تعہید و سنت کی طرح تعلیم دیتا ہوں اور جب میں نے یہ بات کی اس میں یہ بڑا خلق جزائری عالم بیٹے تھے اور انہیں کہاں میں نے پاکستان میں تعلیم ہوا ہی ہے میں سمجھ گیا ہوں آپ ملوی نہیں ہیں آپ سوپی ہیں آپ فانتہ والے ہیں میں نے کہاں چی میں فانتہ والا سوپی ہوں اتنی آپ کو کیا اطراض ہے اچھا یہ بتائیں آپ چشکیاں شریف سے ہیں پاک بخل سے ہیں خلانج میں نے کہاں آپ کو سارے نام انہیں کہاں ہم نے لیٹ بنا رکھی ہے خانتہوں کی یہ سارے شرک پہ بنا کر دیں میں نے کہاں نہیں میری خانتہ مسکین پر ہے یہ نام ہے جنگر ہے وہاں چھوٹے چھوٹے کچھے کمرے ہیں میں وہاں رہتا ہوں انہیں کہاں میں خانتہ کا مطلب سمجھائیں میں نے کہاں فارسی کا لفظ ہے آپ مجھے مدرسے کا مطلب سمجھا دیں سکول کا سمجھا دیں مجھے یونیورسٹی کا سمجھا دیں آپ وہاں قرآن کی تعلیم دیں تو مدرسہ ہے اور حدیث کی تعلیم دیں تو دارت حدیث ہے آپ انگلیس پڑھائیں حضار منصق پڑھائیں تو یہ سکول یونیورسٹی منصقی ہے اسی طرح تسکیہ نفس کے لیے اور اطلاع احوال کے لیے ہمارے بڑھوں نے خانقہیں بنائیں یہاں چور آتے قومہ تیب ہو جاتے پرزانی آتے پرزان آتے باکہ خطو اپداد بن کے نکلتے خانقہ اس کو کہتی ہے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں اچھا یہ بتائیں نقش بندی ہیں فادری جسٹی میں نے کہاں میں نقش بندی ہوں انہوں نے کہاں یہ نقش بند کیا ہوتا ہے میں نے کہاں نقش بند یہ تو پھردی کا لند ہے ضروری بھی نہیں ہے ذاکر ہونا ضروری ہے رب نے حکم دیا وَذْكُرْ رَبَّ كَفِي نَفْسِكَ قَدَلُ عَنْ وَقِيْفَ دُونَ الجَهْر میں نے آیت پڑھی رب نے حکم دیا یَا اَيُّهُ الَّذِينَهَا وَنُذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا کَسِيرًا میں نے یہ آیت پڑھی وَذْكُرُونِي مَذْكُرُكُم میں نے یہ آیت پڑھی عَلَا وَذْكُرِ اللَّهِ یعنی عِذْمِ اللَّهِ اَقْلِقُ فِرْقَلْبُ ہُوَا حَاجَهُ الْنَقْشِبَنْدْ مَا فِي قَلْبِ غَيْرُ اللَّهِ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ جب میں نے یہ کلمات کہے وہ پانچوں کے پانچوں حضرات کھڑے ہوئے آکے میرے حقوں کو چُمع میرے ماتے کو چُمع اور تاکہ ہمیں بھی کسی جزلے میں شامل کر لیں اور آج ہمیں یہ بات سمجھ آئیں گے عرب کو سمجھا گئی آتم کو سمجھا گئی کہ ذکر کے علاوہ کوئی چارہ دنگ ہے ذکر کی طرفانہ بڑھے گا وہ بندہ شرم نہیں کرتا جو سارا دن کپڑا بیٹھتا ہے سبسی بیٹھتا ہے آوازیں لکھاتا ہے لے لو لے لو کہتا ہے وہ تو شرم نہیں کرتا تو اپنے مولا کو بکاتے ہوئے شرم کسی ماں شروع کر سکتا ہے آؤ مل کے ایک اللہ کا ہاتھ پکڑے اللہ کے ساتھ بھی ساتھ آتا جوڑے اللہ کی مدد تیرے ساتھ چلتی رہے گی حضرت زہوری نحمل اللہ لے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتِ ناظر پر وڑھائیں جن کی قبر سے آج بھی مستعمبر سے زیادہ مشروع آتی ہے میں نے رب کو جان دے لی ہے میں نبی دین برگِ قبرستان سے آیا ہوں ایک ایک قبر سے مجھے مشروع آ رہی ہے میں دیکھ کے آیا ہوں ہر قبر کے اندر ہر بزرگ اپنی اپنے تخت کے اوپر دیتا ہوا ہے جنگل کی اندر شان کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں جاکہ دیکھو تو صحیح اللہ تیرے دل کی آنکھوں کو کھول دے پھر تجھے پتہ چلے گا پہلے حق کا صدرہ کہاں جا کے قبر ہوتا ہے فرمایا فرمایا ذکر کی بڑی تاقید ہے ہمارے ستنوں کے اندر اور قرآن نے تاقید فرمائی ہے فرمایا فرمایا اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل کی اندر دون الجہر آباد نہ لگاؤ اللہ کتنی تعداد ہو فرمایا یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُ اسْفُرُ اللَّهَ ذِكْرًا کثیرًا ایمان والے لوگوں میرا ذکر قسرت کے ساتھ کرنا گنتی نہ لگانا جب ہم نے نعمتیں دے دیئیں قسرت کے ساتھ ایک بات ایک نعمت دیئے ہمیں صافی نہیں لگاتے تو حساب کیوں گردائے یا اللہ قسرت سے ہمیں سمجھ نہیں آئی چوبیس گھنٹے دل کے بیس گھنٹے میرا ذکر کریں سالہ گھنٹے تجھے یاد کریں فرمایا نہیں نہیں میرا بندہ اُن نماز پڑھ فجر کی زور تک دنیا کے کام کرتا رہے زور تک جو وقفہ آئے گا ہم اس کو خود بخود اپنے ذکر کا وقت شمال کر لے گے پھر زور کی نماز پڑھ لے گا پھر اثر تک آؤ جو وقفہ آئے وہ بھی اُن ذکر بنا دے گے پھر نیت کرے گا رات کو دنیا دیکھے گی سو گیا لیکن نماز کی تڑپ لے کے سویا ہم اس کو بھی ذکر میں شامل کر دیں گے فرمایا جا اَيُّهَا الَّذِينَا آبَا مُسْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا قَسِيرًا اَيْا اَيْا الَّذِينَا مجھے کسرت کے ساتھ یاد کرنا اللہ مجھے بس سمجھ نہیں آئی آمنہ کے دال نے مطلع حل فرما دیا فرمائے حق سی روح ذکر اللہ حتی یکولو مجنون اتنی کسرت کے ساتھ میرے اللہ کو بکارو کہ لوگ انہیں پاگل کہتے دیوانہ کہتے وہ مجنون تھا ہے مجنون نام اس کا مجنون نہیں تھا دیوانہ وقت رات دل کے دل لیلہ 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 رات دل لیلہ رات سے کاری لیلہ دل میں لیلہ رات میں لیلہ سفر حضر میں لیلہ قابے میں پہنچا یا الہی تبت من کل المعاسی ولیکن حب لیلہ لا اتوبو قابے میں بھی لیلہ ایک دل لیلہ ساتھ لائی گئی تاکہ نکاح کر دے اس دیوانے سے جان چھڑائیں دیوانے نے نیچے بھو کیا لیلہ لیلہ کی رٹ لگی ہے کہ اب آتی اوپر کر دل بھرو آنکھیں کھولو ہم لیلہ لے آئے نکاح کر دیئے یہی لیلہ جس کے دیوانے بن کے پاگل ہو گئے کچھ نے کر دن نہیں اٹھائی آنکھیں بھی نہیں کھولی بلکہ یہ پیغام دیا لے جاؤ لے جاؤ میں کسی لیلہ بھی نہیں جانتا لیلہ تو میں خود ہوں اتنی لیلہ بکارتا رہا کہ لیلہ اسے اپنے بدن میں رضا آگئی مجھے سبب مل گیا کہ میں بھی اپنے مولا کو اتنی بکاروں میرا رب بھی مجھے اپنے بدن میں رضا کھا جائے فرمایا جب میرا بندہ مجھے بکارتا ہے دل کے ساتھ میں اس کی زمان بن جاتا ہوں جتے ہوتا ہے نعرے تکبیر اللہ کا نام بلن کریں نعرے تکبیر نعرے تکبیر فرمایا اللہ کا نام اللہ کا ذکر مجھوں نے سبب دے دیا کہ میں نے اللہ میں نے تمہیں دن اعلان آئی لوگوں نے کہا چک کرو اللہ کے نام کی آواز آئی ہے جواب دینا ہے اس نے کہا مجھے دنیا ہی کار میں میں ایک عشق سیلہ میں مجازی عشق میں کتنی مستقرک ہوں مجھے حق باری کا نام میرے کار میں نہیں آیا تو تم کیسے دیوانے ہو عاشق اپنے مولا کے کہ میری ضرورتی آواز سے تمہیں خلل پڑتا ہے جاؤ تجدید کرو اپنے رب کو پہچانو بھئی سوتے ہوئے بھی اللہ جاتے ہوئے بھی اللہ چلتے ہوئے بھی اللہ اللہ تمہیں آگے سامنے جب تمہیں نظر آ گیا مقامی احسان مل گیا کوئی بھوڑا جوٹ نہیں بولے گا سفید والوں والا زنا نہیں کرے گا کسی کیسے کو نہیں تکے گا ظلم نہیں کرے گا حق نہیں کھائے گا کوئی بھی جوان جوٹ نہیں بولے گا ظلم نہیں کرے گا اسے پتا ہے میرا رب میں افساد ہے دیکھنے مانا ہے بھئی دوستو یہ سوسیہ اکرام دل کے معالج ہیں سر میں زرد ہو پیٹ میں زرد ہو بھاگتے دورتے ہو چلیں ڈاکٹر کے بعد پینائی کمدور ہو گئی ڈاکٹر کے بعد ٹکلی کلٹیشن بڑھ گیا ڈاکٹر کے بعد شوگر بڑھ گئی ڈاکٹر کے بعد اور دل بھی مار ہوا پڑا ہے روحانی کمدور بھی پڑی ہے اس کے لئے تم غافر پھرتے ہو ایک دن نہ آئے گا دل پورا سیاہ ہو جائے گا یہ تو شکر ادا کرو کہ دل کالا ہونے لگتا ہے ہم مسجد میں گھوچ جاتے ہیں اللہ اکبر کرتے ہیں دل منبر لے کے آتے ہیں شکر ادا کرو قرآن میں آزان آتی ہے شکر ادا کرو ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں حج دواب کر لیتے ہیں دل ہمارا پورا کالا ہوتا نہیں ہے پورا کالا دل صرف کافر کا ہوتا ہے مسلمان کا نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرنا ہے چلیں ہم اپنا قرآن سے پوچھیں یا اللہ بتا دے ہم ذکر کسرت کے ساتھ کریں لوگ پاگل کے لئے لگ جائیں آپ ہمیں اس کے بدلے میں دیں گے کیا اللہ بڑی مچھوری کی جاتی ہے لوگ خوش ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں تو نے ہاتھ گھنٹے نہیں پندرہ گھنٹے ٹکھی کر لیں مجھے چھے سو دینا تھا میں ہزار دیتا ہوں تیری مچھوری سے بوش ہو گیا ہوں اللہ آپ اس سخیوں سے بھی بڑے سخی ہیں جب ہم آپ کو کسرت سے بکاریں گے آپ اس کے بدلے میں کیا جاتا فرمائیں گے اللہ قرماتے ہیں فن پرونی ہزار دیتا ہوں ہزار دیتا ہوں connects تو صحت میں یاد رکھ میں بیماری میں Using جاتے دیتا ہوں سبحان اللہ تاکہ شیخ درغاستی کی روحی کھل چھو جائے سب کہو سبحان اللہ یہ باتیں بھی انہیں تھیے دورائی ہوئی ہم نے ان کی نمان سے سن رکھیے میں پورے پاکستان میں کہتا رہتا ہوں ہمارے بڑے مرشد شیخ درغاستی نمبر اللہ حمر کا دست بات بھی پروپ دیتے تھے حدیث پڑھ کے آیت قرآن کی پڑھ کے اور فرماتے تھے کہ تم سب کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک رات پھر تک گئی ہم ایک دفعہ کہیں تو ایک رات پھر جو بزرگ اللہ والا شیخ و حدیث ابل قرآن ساری جندگی سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے گئے ان کا کتنی بڑا باب ہوگا جندہ میں اللہ تیرہ بات بھی جندت میں با بین السماء والارد جب انداللہ اکبر قیدائے تو ساتھ و آزمان زمین کا خلاب سواب سے بھر جا گئے یا اللہ عام میں دے گئے کیا ان کا سچ بکاری عام میں دے گئے کیا فرمایا فضل پرونی حضور کن یا اللہ میں بکا دے جواب یہ بزرگ اللہ بکارے جواب عادی بکارے موکے بکارے حریم بکارے شیخ و حدیث بکارے یا اللہ عام میں بکارے فرمایا کوئی بھی بکارے عبادت موڑا جوان حارت کوئی بھی عربی حجم جاہد عرب پڑے کوئی بھی بکارے اور کہتے اللہ اللہ سارے جو جو سے کہتے جو اللہ 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 جب ہم کہتے جاری جبر اللہ بجمادت جاتی ہیں فرماتے لبیتایا عبدی لبیتایا عبدی لبیتایا عبدی ایک دفعہ نہیں ستن ہتما فرماتے ہیں لبیتایا عبدی میرا بندہ توئی مجھے بکارا میں جرد و حاضر ہوں نیشہ پورٹ کی اندر اتنی خودوں کا پجاری تھا خودوں کا پجاری تھا نیشہ پورٹ کی اندر میں اپنی ہاتھ کرنے لگا ہوں میں مانت زیادہ میں میں زیادہ بردلی لیا کیونکہ میرے اللہ کے نام کا میں ہمیں بات کرنے لیا اللہ خبول کریں نیشہ پورٹ کی اندر خودوں کا پجاری رات جن کہتا یا سندھ 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 اللہ چنھ یا سندھ یا سندھ یا سندھ اللہ نے فرمایا بے ہوش تھا کچھ بھی نہ پکارا تو مجھے یہ نا میں جواب نہ دینا خود بھی جواب نہ دیتے پھر میرے میں اور ان میں فرق کیا حضرت بشر حافی رہاں گنا لیتے نا شراب کے نشے میں شراب آنے میں پڑے ہیں رب کی طرف سے فریشتے لگا کے پچھتی دی ہاتھ میں کیا ہے؟ رب نے کھن میں ہمیں پچھتے رہا دی اچھا یہ نا بتاؤ کیا میرے رب کو علم نہیں ہے میں شراب بنانے والا شراب دیتنے والا شراب بھی کے پڑا آئے تو علمیں دارا پھر کیوں ملی رضا کی؟ فرمایا جب تُو خلی سے گزرا راستے میں ایک پھچی ملی عورت میں لکھا ہوا تھا اللہ 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 انہیں اسے اٹھایا جوما اور ہن کو پہ لگایا اور ملتھی میں لیا میرے پیارے اللہ کا نام ہے شراب کھانے میں آگیا حضر نہیں ہے دعوی نہیں ہے یہ کیا ہے؟ شراب کھانا ہے صرف ملتھی میں ہے ملتھی میں اللہ کا نام اور مجھے تیری ملتھی میں میرا نام محبت کے ساتھ آیا ہے اور پھر تیری دل میں بھی میرا نام محبت سے چلا دیا ہے جا میں تیرے پہ لگا؟ اللہ کو راضی کریں یہ تو بھئے اللہ کو منائے اللہ پکاروں گے نہیں پکاروں گے بندوں کا نذکرہ کرو میں اس کا بڑا مداصر ہوں کہ اس نے مجھے یہ بھی دیا وہ بھی دیا اور میں تو اپنے مالک کا مداصر ہوں کہ اس نے مجھے وہ سب کچھ لیا جو کسی تھیان پر کو نہیں دیا گوڑے کو نہیں دیا کسی فرکتے کو بھی نہیں دیا محبت کی نظر بھی روز راہ میرے دل پہ ڈاوڑے ہیں قلب المومنِ عرش اٹھا ہر مومن کا دل اللہ کا عرش ہے کسی فریدے کو یہ ارزا نے نہیں کہا کہ فرکتے کو نہیں کہا کسی اللہ نے جنور کو نہیں کہا فریدے کو نہیں کہا اگر کہا ہے تو حیرت انشان کو کہا ہے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا تو زمین میں کر گیا سے فرید کروں گا اللہ والوں کے ساتھ جوڑو قریب جو قریب ادھر رہتا ہو لڑ پکڑ پکڑ بے مرشن نہ رہو بے پیرے نہ رہو شیطان پیر بن جائے گا شیطان اتنی ایک اندہ تھا اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ قیامت کے دل حصہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس نے مرزب اپنے ایک ناک کو بھن کر دیا ایک ناک کے سراب سے ساتھ سنگا ایک کا جواب دی ہوگا قیامت کے دل میں اور ایک آنک میں بھٹی بھانی ہوگی ایک ناک سے دیکھتا تھا تاکہ ایک ناک کا یونا ہو جائے نہ حساب ہوگا اس نے مد رہے گی اس کے اقل میں آیا اور اس طرح سے وہ احساب کرتا رہا اللہ والے کی نظر پڑھ رہی یہ کیا کیا ہے اس نے کہا ناک بھٹیا ہوا ہے تاکہ ایک ناک کے ایسیسے کا حساب دوں گا اس نے بھٹ جاؤ گا ایک ناک بھٹی ہوئی ہے اس کا حساب دوں گا اس نے بھٹ جاؤ گا کچھ نے کہا اللہ کے پڑھے کہ شیطان نے پڑھنی بڑھائی ہے تیرے تو بھٹو نہیں ہوا جب تیرا بھٹو نہیں مطلی کوئی نمازیں ہی جا رہے گئے جب تو انہیں اس طرح سے خود حمل کرنے لگو گے تو شیطان پڑھنیاں پڑھا ڈالے گا جیسے ربعہ کے اندل ایک خاندان مرزائی ہوا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان مسلمان دہا سارے مرزائیوں نے کہا کہ تو بھی بھٹائی ہو اس نے کمی نہیں ہوتا دیکھا چلو استخارہ کم لے اگر استخارے میں لادیانی لعین جہنمی یہ حق کے نظر آئے تو تو ہی بار لے آنا اس نے رادو استخارہ کیا اس نے مرہ بھاک کھا پی آیا کہ مرزائی حق میں ہے صبح وہ بندہ جوان مرزائی ہو گیا جن مرزائی ہوا تو کئی دنوں کے بعد میں قریبان جاؤں اپنے عنوائے آپ کو میں سلام حقیقت پیز کرتا ہوں ان کی جوٹیوں کی مٹی میں آپ کیوں کا سرمہ بنانا چاہتا ہوں جن کو اللہ نے اتنی قرار سکتے رکھی ہے کم دن کی خیبتیں کرتے ہو بھگت جنوں میں رکھتے ہو اللہ جس کے غاضی ہوتا ہے انہیں علماء کی محقبت دل میں بھار دیتا ہے اور جس سے نراض ہوتا ہے ان کے دل میں علماء کا بھگت بھار دیتا ہے عالم دین یادت مگیانیوں سے ملے کہ تم مرزائی کیوں ہوا وہ انہیں کہا کہ میں دلیلوں کے دی ہوا میں نے ان کے حقائق کو نہیں سمجھا انہیں نے تو استخارہ کیا ہے نا اسلام میں تو استخارہ ہے حضر نجیان حسنِ نبیم انہوں نے شہید رحمت رڑھا لے انہوں نے کہا اللہ کے بندے استخارہ تو مسلمانوں کا ہوتا ہے کاغنوں کا بڑا ہوتا ہے جب انہیں قطع نبوت پر استخارہ کیا تو تو یمان دکھا رہی ہو گیا تھا پھر تیرے استخارے میں صرف شیطان کا اعترافہ آئی ہوتا ہے وہ پھرتے کلمہ بڑا مسلمان ہو گیا الحمدللہ اس ساجد کے پاس بھی ربوہ سے ایک مرک بھی آئے اٹھارہ سازم سے مرک بھی رہا مسکین پر لے آگے کلمہ بڑھ کے مسلمان ہو گیا نبارہ ابھی بھی میں نے تذکرہ کیا ہے دو بھائی تھے دونوں بھائی تھے دونوں نکلا آئے اللہ تعالیٰ کے بھائے جو انہیں نے کہا اللہ تعالیٰ بنوائے مجھے بھی اللہ ذکر اور فکر وانی نعمت عباد 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 اور حضرت درخواستی نہ خوض اللہ مندلہ کہیں گے جب انہیں نے اخلاع اس سوالہ میں کہ ہم اپنے آفاد اس شہر سوائے مجھے بڑی خوشی ملی حضرت مولا حضرت حافظ حضرت رحمان صاحب 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 پھر صرف تخواہ جائے میری آنکھوں کی ٹھٹا کے حضرت مولا بیر زمین صاحب یہ بیٹی ہے اور الحمدللہ مولا خنین صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم